اسلام علیکم میر ویورز کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہے امید خیریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے ہماری وہ ہے چپٹر نمبر 11 آسیلیشنز اور اس کے ہم نمیریکلز کریں گے اور کچھ میتمیٹیکل ایکسپریشنز جو ہیں وہ میں آپ کو ڈرائیو کرنا سکھاؤں گا تو ہم چلتے ہیں اپنی پہلی سلائیڈ کی درف چپٹر 11 آسیلیشنز بائی محمد عویز مہر تو یہ آپ کی بک کے اندر ایک سکریم شوٹ ہے اس کے نمیریکلز ہیں یہاں پر جو آپ کو سب کو نظر آ رہے ہوگے تا پیریٹ آف تا آسیلیشنز اس میں آپ کو کیا گیون ہے تو پہلے آپ کو گیون ہے تا پیریٹ آف تا آسیلیشنز آف این اوبجیکٹ ان آئیڈیال سپرینگ اینڈ ماس سپرینگ سسٹم میز زیرو پائیو سیکنڈ سپرینگ سسٹم میٹر what is the time what is the speed at the equilibrium point and the acceleration at the point of maximum extension of the spring تو سب سے پہلے تو ہم اس کو draw کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس numerical میں کہا کیا جارہے ہمارے پاس numerical میں یہ کہا جارہے کہ یہ ہمارے پاس ایک spring ہے اور اس کے ساتھ ایک mass attach ہوا ہے اور اس مارس کو ہم نے کیا نام دے دیا ایم کا ٹھیک ہے جب ہم اس کو اس کی تین positions ہے یہ ہمارے پاس اس کی equilibrium position ہے اور ہم نے consider کر لیا کہ یہ equilibrium position ہے یہ extreme position ہے اور یہ اس کی negative of extreme position ہے اس کی تین positions consider کر لی اس کو تھوڑا سا اور آگے لی جاتے ہیں تاکہ آسانی سے ہم اس کو explain کر سکیں تو یہ ہمارے بس ہم نے کہہ دیا کہ یہ equilibrium position ہے یہ amplitude ہے جو کہ x not کے برابر ہے یہ equilibrium ہے جہاں پر x کی value 0 ہے اور یہ amplitude ہے negative والا یعنی x minus not کے برابر ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری condition ہمیں جو ہے وہ یہاں پر دی گئی ہے یہ ہمارے پاس ایک mass spring system ہے اس کا یہ displacement ہے یہاں پر یہ mass یہاں پر attach ہوا ہے یہ amplitude ہے اس کا amplitude کس کے برابر ہوتا ہے x not کے برابر ہوتا ہے اور یہاں پر جو distance ہے جو یہاں پر اس نے cover کیا ہے وہ x is equal to negative of x not کے برابر ہے ٹھیک ہے تو ہم اپنی پہلے والی start کے پر چلتے ہیں جہاں پر ہمیں اس کو solve کرنے رائٹ تو یہ تو ہمارے پاس condition given ہی ہمیں کیا کیا معلوم کرنے ہمیں velocity معلوم کرنی equilibrium point پہ اور acceleration معلوم کرنی ہے extension of the spring پہ تو یہ اپنی data بنا لیا ہے اس کا data میں کیا کیا given ہے time period ہمیں given ہے صحیح ہے time period ہمیں معلوم ہے اور دوسرا ہمیں معلوم ہے x not کی value right ہمیں کیا کیا معلوم ہے x not اور time period ہمیں given ہے پر ہمیں معلوم required کیا کیا velocity اور acceleration ہم اپنے پی پی ٹی کے اوپر چلتے ہیں اور اس کو find out کرتے ہیں اس کی لئے آپ نے کیا کرنے ہے سب سے پہلے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے فارمولا یہاں پہ کیا ہے solution کی ایڈک ڈالیں گے اور یہاں پہ فارمولا برابر ہے v کس کے برابر ہوتا ہے x not omega کے x not omega کے برابر ہوتا ہے v اور omega معلوم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے time period کا استعمال کریں گے اور omega برابر ہوتا ہے t is equal to omega is equal to two by upon t یہاں سے میں اس کو 2 by upon t تو اب ہم جا کریں گے omega کی value لکھیں گے اور omega 2 by یعنی 3.142 لکھنے کے بعد نیچے ہم time period لکھ دیں گے جو کہ کتنا ہے 0.5 تو یہاں پر ہمارے پاس omega کی value آ جائے right تو six point two a divided by five upon five upon ten جو کہ کس کے برابر ہوتا ہے 0.5 کے اب میں نے اس کے اوپر یہاں پر میں اس کو solve کروں گا تو omega کو اب جب میں کیا کروں گا ten کو multiply کر دوں گا یہاں پر تو omega کی value میرے پاس کتنی آ رہی ہے sixty two point eight divided by five یہ میں نے کس چیز کی value نکال لی ہی میں نے value نکال لی امیگا کی اور omega کی unit کے ہوتا ہے radian per second اب میں نے آگے معلوم کیا کرنا ہے مجھے معلوم کرنا تھا کیونکہ velocity تو اب ہم اس کیلئے velocity کیلئے نکالیں گے v is equal to x not omega اور v x not کی value کیا تھی five اور omega کی value کیا ہے sixty two point eight divided by five five سے five cancel تو v کی value ہمارے پاس آگے sixty two point eight centimeter per second ہم نے یہاں پر ایک اور value نکال لی تھی وہ تھی ہمارے پاس acceleration کی تو ہم acceleration کیلئے کیا کریں گے acceleration is equal to x not omega square یہاں پہ ہم x not omega square کی value لکھیں گے تو یہ آگیا acceleration is equal to sixty two point پہلے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں x not کی value x not ہمارے پاس کیا ہے x not کی value ہمارے پاس ہے صرف اور صرف five اور جبکہ omega کی value ہمارے پاس ہے sixty two point eight divided by five square تو ایک ہی value کے لیے نیچے ہمارے پاس کیا رہے five multiply by six point two eight کا آپ square کر لی اور نیچے آپ کو کیا نظر آ رہے ٹوینٹی فائی فائی بھنزہ فائی فائی بھنزہ جو بھی اس کا answer آئے گا اس کو آپ bracket میں کر کے لکھیں گے اور میٹر پر second square کی value ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس velocity آجے گی یہاں اور یہاں پہ ہمارے پاس acceleration آ جائے گی میں آپ کو answer is mention کر دیتا ہوں یہاں پہ جو answer آیا ہے وہ ہمارے پاس seven point nine meter per second square تو ہم اپنی slide پہ چل کے اس answer کو بھی وہاں ہمارے پر mention کر دیتے ہیں seven point nine meter per second square right swing machine needles move with a rapid vibratory motion like shm as its sui is use uh as its use a seam جیسا کہ یہ سین کو سیو کرے گا تو اس میں ہمیں یہ بتائے گیا کہ کتنے اس کو time period لگے گا suppose the needle moves 8.4 mm from its highest to lowest position and it makes 24 stitches in nine seconds what is the maximum needle speed so here we have to find out the maximum needle speed تو چلتے ہیں اپنے question کی درف ڈیٹا بنائیں گے سب سے پہلے next slide پہ چلتے ہیں ڈیٹا بنائیں گے ڈیٹا میں ہمیں کیا given ہے eleven point eleven point two ڈیٹا کی heading ڈالے گی اور اور eleven point two میں ہمیں maximum amplitude given ہے یعنی کہ دونوں طرف کا maximum extreme point for example اگر swing machine ہے تو swing machine اگر یہاں سے لے کر کہ یہاں تک distance cover کر رہی ہے یہ پورا complete تو یہاں سے لے کر یہاں تک جو پورا distance کہلائے گا that will be equal to amplitude یہ پورا total amplitude ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کا half ہوتا تو یہ ہمار پاس a0 کہلاتا تو یہاں پہ ہم لکھیں کہیں گے a is equal to a is equal to two a0 to a0 right a ہمیں جو ہے وہ two a0 کے برابر given ہے اس کے علاوہ ہمیں given جو ہے وہ ہے a کی value کے بارے 8.4 mm اور اس کے علاوہ and it makes 24 stitches in 9 seconds اور کتنا کتنے stitches بنائیں گے 24 stitches in 9 seconds تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے number of stitches is equal to 24 اور time period کتنا ہے 9 seconds کا جو ہے وہ time period یہاں پہ لگے گا right تو اب ہم اپنے question کی طرف چلتے ہیں solution کی طرف سب سے پہلے ہمیں جو a0 کی value معلوم کرنے ہیں a0 کو ہم x0 بھی کہہ سکتے ہیں تو a0 a ہمیں کتنا given ہے ہمیں question کے اندر a given 8.4 mm تو ہم a0 معلوم کرنے کے لئے کیا کریں گے a0 is equal to یعنی 8.4 8.4 divided by 2 mm as it is آ جائے گا جو کہ length کا unit ہے اب اس کو divide کریں گے 4.2 mm یہ ہمارے پاس آگئی a0 کی value اس کو ہم highlight کر دیتے ہیں کہ یہ a0 کی value ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے highlight ہم تھوڑا سا بڑا استعمال کر لیتے ہیں تاکہ یہ proper طریقے سے highlight ہو جائے یہ تو ہمارا پہلا answer آگیا ہمیں معلوم کیا کرنا ہے ہمیں معلوم کرنا ہے velocity velocity معلوم کرنی تو velocity معلوم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے velocity کا formula کیا ہوتا ہے v is equal to x not omega تو omega کے لئے اس کو 1 کا نام دیتے ہیں omega کے لئے ہم کیا کرتے ہیں omega is equal to 2 pi upon time period اور 2 pi time period اور frequency بھی ہو سکتا ہے تو frequency معلوم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے تو frequency کس کے برابر ہوتی ہے f is equal to number of oscillation per unit time تو ہمیں جب time period معلوم کرنا ہے تو ہم کیا کر دیں گے f is equal to n upon یا direct کر دیں آپ time 24 upon time period ہمارا پاس کتنا آ رہا ہے 9 تو 9 سے اس کو divide کر دیں گے تو ہمارا پاس اس کی value آ جائے گی 3, 3's are 9, 3, 8's are 24 اب ہم f کی value نکالتے ہیں f کی value ہمارا پاس کتنی آ رہی ہے 2.66 hertz اور v is equal to x not کی value ہمارا پاس کتنی آ رہی ہے 4.2 4.2 mili multiply by omega کی value کیا ہے 2 pi اور 2 pi کی value ہمیں سب کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہوتی ہے 2 pi برابر ہوتا ہے ہمارے پاس 2 multiply by pi کی value ہے 3.142 اور f کی جگہ پہ ہم کیا لکھ دیں گے جو ہم نے یہاں پر value نکالی ہے وہ ہم f کی جگہ پہ put کر دیں گے 5 cm per second تو یہاں پہ بھی ہم 7 cm per second سب کو multiply کرنے کے بعد لکھ دیں گے کیونکہ یہاں پہ mili میں تھا تو mili کو centi میں change کرنے کے لئے کیا کر دیں گے اس کو یعنی centi جو ہے وہ بڑا unit ہے تو یہ value جو ہے وہ اور چھوٹی ہو جائے یعنی 0.42 تو 0.42 کو جب آپ ان سب سے multiply کروائیں گے تو finally آپ کے پاس answer جو ہے وہ یہ آ جائے گے تو ہم اپنے اس answer کو بھی highlight کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ answer کو mention بھی کر دیجئے ٹھیک ہے 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 which is balanced by the weight of the object according to the given condition یعنی given condition کے مطابق کیا ہے given condition mg کس کے برابر ہے k x کے تو اس چیز کو آپ ذرا صحیح سے سمجھ لیں کہ mg جو ہے وہ k x not کے برابر ہوگا صحیح ہے یہاں سے ہم کس کی value نکالیں گے x not کی تو mg upon k یہاں پہ آجائے گا x not m کی value کتنی آگئے 0.6 g کی value آگئے 9.8 اور k آگئے ہمارے پاس 15 اب ان سب کو جب multiply divide کرائیں گے تو ہمارے پاس 0.39 میٹر اب یہ آپ لوگ کی اپنی representation ہے کہ آپ یہاں پر x not استعمال کریں گے یا تو پھر x استعمال کریں گے آپ کی اپنی representation ہے اس پر کوئی issue والی بات نہیں ہے second thing that we have to find out is the velocity so how can we find out the velocity over here velocity is equal to x not omega اور v is equal to x not کی value ہمارے پاس کتنی given ہے 0.39 اور omega کی value کیا ہے under root k upon m m اور یہاں پر جب آپ 0.39 رکھیں گے اور under root k کی value ہمارے پاس 15 ہے اور نیچے آگیا 0.6 0.6 0.6 ہمیں given ہے mass یہاں پر تو جب ہم اس کو یہاں پر put کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس value آ جائے گی 2 meter per second تو velocity کی value یہاں پر ہمارے پاس آ گئی 2 2 meter per second جو کہ velocity ہے object کی right تو ہم اپنے answer کو highlight کر دیتے ہیں تاکہ answer ہمارا prominent طریقے سے highlight بھی ہو جائے اور سب کو پتہ بھی چل جائے ایک answer ہمارا یہ ہے اور ایک answer ہمارا یہ ہے this question ہمیں given ہے a body is suspended vertically from an ideal spring of a spring constant 2.5 newton per meter spring is initially is in the relaxed position the body is then released and oscillates about its equilibrium position the motion is described by now over here ہمیں کیا given ہے motion کی جو equation ہے وہ ہمیں given ہے اور اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اب motion کی جو equation ہے وہ جب ہمیں ہمیں given ہے وہ کیا ہے y is equal to zero point y is equal to four centimeter sine of zero point seven radian per second t what is the maximum kinetic energy of the body بہت آسان question ہے یہ بھی تو پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کو given کیا چیز ہے یہ ہمیں given ہے y کیونکہ mass جو ہے وہ اس طریقے سے hang ہوا ہے یعنی mass جو ہے وہ ایسے hang ہوا ہے تو vertical یعنی y axis کے اوپر displacement cover ہو رہا ہے تو ہمیں یہاں پہ y کی form میں equation given ہے تو اگر میں یہاں پہ آپ کو لکھ کے دکھاؤں y is equal to y not sine theta اور ہمیں معلوم ہے کہ theta کس کے برابر ہوتا ہے theta برابر ہوتا ہے omega t یہ تو میں اس کو یہاں پہ رب کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھ جائیں theta برابر ہوتا ہے theta کس کے برابر ہوتا ہے omega ٹھیک ہے اور omega کس کے برابر ہوتا ہے یہاں پہ ہمیں جو given ہے وہ کیا ہے zero point seven radian right اور دوسری چیز جو ہمیں یہاں پہ given ہے وہ ہے time time given نہیں ہے وہ بالکل as it is put کیا ہے بس یہاں پہ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پہ جو four centimeter ہے وہ کیا چیز ہوگی why not ہوگا یعنی ہمیں ساری چیزیں انہوں نے question کے اندر given کر دی ہیں تو اب پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے ہم جلدی سے اس کو solve کرتے ہیں اور اپنا answer یہاں سے determine کرتے ہیں kinetic energy کی form میں تو ہم سب کو سمجھ میں آگیا ہے کہ kinetic energy برابر ہوتی ہے half mv square کے فارمولے میں کوئی پریشانی واری بات نہیں ہے اب ہم اس کو استعمال کریں گے تو why not جو given ہے اب یہاں پہ ہم why not استعمال کریں گے why not given ہے four centimeter اب ہم یہاں سے نکالتے ہیں kinetic energy اور kinetic energy کس کے برابر ہوتا ہے half mv square کے mg is equal to کس کے برابر ہے kx کے اور یہاں پر تو ہم کیا استعمال کر رہے ہیں k y استعمال کر رہے ہیں why not تو m کیا ہے ہمارے پاس معلوم کرنا ہے k کی value کیا ہے 2.5 اور g کی value 9.8 اور یہاں پر ہمارے پاس جو denominator میں آجائے گی چیز وہ کیا ہے k y is k y کی جو value ہے وہ ہے 4 centimeter یعنی 4 centimeter کا مطلب کیا ہوا 0.4 اور نیچے ہمارے پاس کیا آگیا ہے 9.8 تو اب ہم سب کو solve کرنے کے بعد یہاں پہ m کی value نکال لیں گے جو کہ آئے گی kg میں m کی value put کرنے کے بعد اس equation میں آپ m کی value put کریں گے آپ نے کیا کرنے kinetic energy کے فارمولا میں اس کو اپنے calculator آپ ہاتھ میں رکھیں گے 1 upon 2 m کی value آپ کے پاس جو بھی آ رہی ہے وہ اس کو آپ نے یہاں پہ put کر دیا اور v کی value ہم کیا لکھیں گے x not omega v is equal to r omega ہوتا ہے تو x not کی جگہ آپ کیا لگا دیں یہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس amplitude جو ہے وہ یہاں پہ y not ہے تو ہم یہاں پہ y not لگا دیں گے v is equal to y not square اور omega square اور omega ہم نے mass جو بھی آئے گا omega ہم آسانی سے معلوم کر لیں گے اور omega تو ہمارے پاس question میں بھی given تھا omega was 0.7 radian per second اب ان ساری چیزوں کو kinetik energy کی equation میں ڈالیں گے half of m کی value put کریں گے m کی value آپ کے پاس جو بھی یہاں سے آئے گی اس کو آپ نے یہاں پہ put کر دینا ہے اس formula میں جو ہمیں اس formula میں آپ m کی value کو put کریں گے اور finally آپ کے پاس m why not why not کی value m آگیا why not کتنا آیا zero point ہمیں given تھا 4 cm تو یہ ہو جائے گا 0.04 اور omega کی value 0.7 کا square 0.7 کا یہاں پہ square کر کے اور kinetik energy کی value ہم آسانی سے determine کرنے گے یہاں پہ جو kinetik energy کی value ہمارے پاس آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 2 mj تو ہم یہاں پہ لکھیں گے 2 mj right یہ ہمارا answer اس کو ہم highlight کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا answer prominent طریقے سے نظر آ جائے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی hope سو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اچھے طریقے سے اور اپنے باقی کی فرینڈز کو شیئر کر دیجئے بہت آسان طریقے سے میں numerical soul کرواتا ہوں اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تب تک کے لئے اپنا اور اپنے گردے نواہ میں تمام لوگوں خیال رکھئے اللہ حافظ السلام علیکم